میرے کولیگز نے ابھی بات کی سابق صدور ہائی کورٹ بارت اسوسییشن انہوں نے یہ بات کی ہے میں کہتا ہوں کہ عملی طور پر اس وقت آئین موطل شد ہے آئین کے موطل کرنے کے بعد یہ عملی طور پر انہوں نے نظام انصاف پر ڈاکہ ڈالا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور آج کی فارم فورٹی سیون کی غیر منتخب حکومت انہوں نے ان آئینی ترامیم کے ذریعے پورے نظام انصاف کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک متوازی نظام بزریہ پٹواری لانے کی کوشش کی ہے پورے پاکستان کے وکلا اس کو سٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں اور یہ تحریک ہم نے شروع کر دی ہے یہ تحریک کا آغاز ہو چکا ہے حامد خان صاحب نے کل پرسو سپریم کورٹ کے اگے اپنی پوری قیادت اپنے تمام وکلا کے ساتھ بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ 26 کو ہمارے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے جو سینیارٹی کے مطابق چیف جسٹس ہیں اور دوسرا ہم کسی ایسی آئینی ترمیم کو نہ قبول کرتے ہیں اور نہ ہم اس کو پیش کرنے دیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں سیاسی ان پارٹیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے جمہوریت پسند ہوتے ہوئے خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں جن کو بڑے لکریٹیو پیکج دینے کی کوشش کی بڑا پریشرائز کرنے کی کوشش کی اور نواز شریف کی بھی ان سے بات کروائی انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک میں آئین کی سر بلندی کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے ہم پرسن سپیسی فائیڈ یہ قاضی فائز اسا جیسے کئی آئے اور کئی چلے گئے ہم اس چیز کو کبھی دوام نہیں دینیں گے کہ یہ لوگ آئین کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے اپنی ذاتی پسند اور نا پسند کے لوگوں کو وہاں پہ رکھیں اس کے ساتھ ساتھ فلور کروسنگ کی جو ایک شک میں ترمیم کرنے کی کی ہے وہ بیسیکلی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے یہ خرید و فروخت کا بازار دوبارہ لگانا چاہتے ہیں آئین کے اندر متوازی عدالت آئینی بنانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ آئینی عدالت آج وان ایٹی فور تھری کے اندر کون سے اختیارات سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہیں ان کا یہ کہنا کہ جی بہت سارے کیسز زیرے التواہ ہیں ہم سیاسی کیسز الگ کرنا چاہتے ہیں یہ کون سے سیاسی کیسز ہیں یہ آئینی عدالت ہے اور آئین کے اندر آئین کی تشریح کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو حاصل ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم متوازی عدالت بنا کے یہ ایک دوسری طریقے سے قاضی فائز حصہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں ہم نہ کوئی ایسی آئینی عدالت جو پیرلل ٹو سپریم کورٹ ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس بات کی اجازت دیں گے کہ اس طرح کی ترامیم کر کے عوامی حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے سکے ہم نے کل انیس کے لیے ایک بھرپور لائیرز کنونشن کا انعقاد رکھا ہے اور ہم پورے پاکستان میں اپنے آزاد منش بکلا جو غدار نہیں ہیں جو آئین اور کالے کوٹ کی تقدس کے لیے کھڑے ہیں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں کل ہائی کوٹ کا یہ پرمیزز انشاءاللہ العزیز یہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی اور ہمارا وہ کنونشن اس بات کی دلیل ہوگا کہ اس ملک میں آئین کے لیے کون کھڑا ہے یہ کالا کوٹ کھڑا ہے میں آج میڈیا کی وساطت سے آلریڈی میں نے آئی آل ایف پاکستان کے تمام بکلا کو بھی کہہ دیا ہے تمام بکلا نمائندگان کو بھی کہہ دیا ہے اور اس میں انشاءاللہ کل وہ یہاں پہ موجود ہوں گے ایک اور بات واضح کر دوں کہ ہم نے ان آئینی ترامیم کے خلاف چھے ممبران پاکستان بار کنسل نے آلریڈی پیٹیشن بھی فائل کر دی ہوئی ہے اور ملک کی ساری بار اسوسیشن سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آگے بڑھیں آئین کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ کے اندر پیٹیشن فائل کریں اور بہت جلد آپ دیکھئے گا کہ کتنی پیٹیشن فائل ہو جائیں گی ان آئینی غیر آئینی ترامیم کو پیش کرنے سے پہلے پہلے ہم بند کروائیں گے اور ختم کریں گے